اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک شارٹ سی ویڈیو آج کی کمپیوٹر ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ ہے میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا سکرین مکمل طور پر جو ہے ڈیمیج ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی ڈیسپلیج ہوئے وہ ایل سی ڈی پر ڈائی وارٹ کرنے جا رہے ہیں بھی تاکہ ہم اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر سکے ہیں اور اس میں جو ڈیٹا وغیرہ ہے وہ استعمال میں لا سکے دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے اور اس کی ڈیسپلیج ہوئے وہ اب اسی ڈیسپلیج پر ڈائی وارٹ کر دیں گے سب سے پہلے جو ہے ہم نے پاور بٹن سے لیپ ٹاپ کو ریسٹارٹ کرنا ہے آف کر دینا ہے پاور بٹن کو پریس کر کے پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ آف ہو جائے گا اب آپ نے وی جی اے کیبل جو ہے جو آل سی ڈی کے ساتھ لگا ہوا ہو آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہر لیپ ٹاپ میں جو ہے وی جی اے کیبل جو ہے اچھی طرح کنک کریں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے لیپ ٹاپ کو سٹارٹ کرنا ہے پاور بٹن سے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی آپ پاور بٹن پریس کرے تو کر رہا ہوں میں ادھر آپ نے سکرین کو بند کر دینا ہے لیپ ٹاپ کا سکرین جو ہے وہ بند کر دینا ہے اسی طرح ڈیسپلی جو ہے اٹومیٹر کے لیے اب ایل سی ٹی پہ ڈائیورٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ لیپ ٹاپ آن ہیں اور وی جی اے کیبل بھی لگا ہوئے اب ایدھر ہمیں ڈیسپلی جو ہے وہ نظر آئے گی لیپ ٹاپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیپ ٹاپ کا جو سکرین ہے وہ ابھی ایل سی ڈی پہ جو آگیا ہے اور میں ادھر سارا کام کر سکتا ہوں ڈیٹا بھی لے سکتا ہوں ادھر سے تو اگر آپ کے پاس بھی بروکن سکرین والا لیپ ٹاپ ہو تو آپ نے جو ہے اسے ایل سی ڈی لگا کے اس سے کام لے سکتے ہیں آسانی سے اور سکرین جو ہے عام طور پر پانچ سے چہزار روپے تک ملتا ہے مارکٹ میں تو اسے اچھا ہے کہ اگر ہم لیپ ٹاپ واپس میں دکان میں یا گھر میں یوز کر رہے تو اس کے ساتھ جو ایل سی ڈی کنیک کر کے اتنے زیادہ رقم کو جو ہے بچا سکے ویڈی ویڈی لگی ہو تو لائک کرے شیئر بھی کرے تاکہ کسی کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہو تو وہ آسانی سے اپنا مسئلہ حل کر سکے اس کے لیے کسی بھی کی پرسک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیپورڈ میں آٹومیٹیکلی آپ کا ڈسکلے جو ہے وہ ڈائی وارڈ ہو جائے گی ادھر ایل سی ڈی پہ اور دوسری بات یہ طریقہ تمام لیپ ٹاپ کے لیے ڈیل ایچ پی ایپل جو بھی ہو تمام لیپ ٹاپ پہ آپ یہ طریقہ جو ہے اپلائی کر کے اس کی ڈسپلی ایل سی ڈی پہ جو ہے کنورٹ کر سکتے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے اس جانب کو سبسکرائب بھی اللہ حافظ اللہ حافظ